اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو امید کرتا ہوں کہ سارے جو ہیں بخیر و آفیت ہوں کہ جیسا کہ آج جو ہے آپ کو بتائے کہ آپ کا فائنل کوئیز ہے اکورڈنگ ٹو ایف پی ایس سی لیکچرار کیمسٹری پیپر پیٹرن کے اکورڈنگ جو ہے یہ کوئیز جو ہے ہم نے کنڈیکٹ کیا اس کوئیز کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو جو ہے ہم نے دو عیسو میں تقسیم کر دی ہے پہلی حصے کے اندر جو ہے کے جو پارٹ اس کے اندر جو ہے آپ کو کے جو پارٹ کے اندر ملے جو بقیہ پارٹ بی ہوگا ہمارے پاس اس میں جو ہے انگلیش کے اور تھرٹی ایم سی کیوز جو بی ایڈ یا پیڈاگو کی جو ہے اس کے ایم سی کیوز جو وہاں پہ جو ہے آپ کو ملیں گے پارٹ بی کے اندر تو چلویں بغیر تاخیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ ای جو کوئی کے میکسٹری سے channel تھا کے میکسٹری کے فیفٹی ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کو دیے گئے ریزلٹ جو ہے آپ کے جلدی ہی جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا آپ کے ساتھ تو کوشن نمبر ون تھا آپ کے پاس نیل پالش ریموور بیس کوملی کنٹین ام مکشر اف اورگینک سولمنٹ کہ نیل پالش ریموور اگر آپ نے نیل پالش جو ہے اس کو ریموور کرنا ہے تو آپ جو ہے ایک مکشر یوز کرتے ہیں اورگینک سولمنٹ کا اس مکشر کے اندر کون کون سے کمپاؤنڈ آپ یوز کرتے ہیں ایسی ٹون ایتھائل ایسی ٹیٹ بینزین ایسی ٹون بینزین کاربن ڈائی سلفائیڈ یا نن آف دیز تو میرا بچہ بڑا ہی ایمپورٹن کوئشن ہے سب سے ایمپورٹن موسٹ ایمپورٹن کوئشن ہے کافی دفعہ یہ ریپیٹ بھی ہو چکا ہے تو نیل پالش ریموور کے اندر جو بیس آپ یوز کرتے ہیں جو کمپاؤنڈ آپ یوز کرتے ہیں جو مکشر اف سولمنٹ آپ یوز کرتے ہیں بچہ وہ ایسی ٹون ان ایتھائل ایسی ٹیٹ جو ہے بچہ آن کی ایسر کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایتھائلل کول بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے is کی بھی کچھ اماؤن جو کرتے ہیں اور اگر آپ نے کلرز کو جو ہے اگر بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے کچھ کلر لگ جاتے ہیں اگر آپ نے صرف کلر کو بھی ریمووف کرنا تو خالی جو ہے وہ اسی ٹون ایناف ہے Sergey shakes کو اگر آپ کو طото اور سцы ریمووف کر دے گا لیکن nail پالش کو اگر آپ نے ریموف کرنا ہے تو آپ جو ہے مکسچر اف آرگیلنگ سولور یوز کریں گے ایسی ٹون پلس ایتائل ایسی ٹیٹ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے تو کوششن نمبر فور جو ہے اس کا رائٹ اپشن جو ہے وہ آپ کے پاس اے ہے ایسی ٹون پلس ایتائل ایسی ٹیٹ چلے کوششن نمبر ٹو کے اوپر آتے ہیں کوششن نمبر ٹو کے اوپر آتے ہیں کوششن نمبر ٹو آپ سے پہنچا گیا ہے سوڈیم کاربونیٹ اس پروڈیوس بائی کہ سوڈیم کاربونیٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے کس پروسس کے تھوو ہیبر پروسس کے تھوو ڈیکن پروسس کے تھوو سولوے امونیا پروسس یا لیٹ چیمبر پروسس کے تھوو میرے بچہ سو ہیبر پروسس کے تھوو جو ہے آپ کیا سنتیسائز کرتے ہیں آپ امونیا سنتیسائز کرتے ہیں آپ امونیا سنتیسائز کرتے ہیں ڈیکن پروسس جو ہے موسٹ کوملی یوز ہوتا ہے کس کی synthesis کے لیے کلورین کی synthesis کے لیے commercial synthesis اور کلورین کے لیے Deacon process جو ہے وہ use کہہ جاتے ہیں Solway ammonia process sodium carbonate کے لیے use کرتے ہیں آپ اور lead chamber process جو ہے آپ sulfuric acid کی synthesis کے لیے use کرتے ہیں یہاں پوچھا گیا ہے کہ sodium carbonate کس process کے تحت آپ تیجار کرتے ہیں تو بچہ Solway ammonia process کے تحت جو ہے آپ sodium carbonate جو ہے وہ synthesize کرتے ہیں تو ride option جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا سی نیکس ہے آپ کے پاس بڑا ہی امپورٹنٹ کوئیشن ہے لازٹ ٹائم آپ کو دیا اس دفعہ تھوڑا سا گھوا کے دیا لازٹ ٹائم کچھ اور دیا اس دفعہ اس کو بالکل اپوزٹ کر دیا کہ دوز ریاکشن which take place with a decrease in number of moles کہ ایسے ریاکشن جو proceed کریں decrease in number of moles ان میں جو ہے کے پی اور کے سی کا رلیشنشیب بتانا ہے آپ نے کون سے چیز جو ہے وہ بڑی ہوگی کون سے چیز کم ہوگی تو بچہ decrease in number of moles کو ایکویشن لکھ لیتے ہیں میرے ذہن میں ایک ایک ایکویشن آ رہی ہے بر پروسس کی میں وہی لکھ لیتا ہوں n2 پلس h2 nitrogen اور hydrogen combine کرتے ہیں اور آپ کے پاس کس چیز کی سمتیسز ہوتی ہے آپ کے پاس ammonia کی سمتیسز ہوتی ہے ایکویشن کو بیلنس کریں تو آپ اس ایکویشن کو کیسے بیلنس کریں گے now this equation is balance ریاکٹن کے آپ کے پاس کتنے مول ہیں one مول یہاں پہ تین مول یہاں پہ ریاکٹن کے کتنے مول ہیں آپ کے پاس چار مول ہیں پروڈیکٹ کے کتنے مول ہیں آپ کے پاس two moles ہیں تو آپ نے جو ہے ایک relationship پڑا ہوگا میرا بچہ kp is equal to kc into rt ڈیلٹا n آپ نے یہ relationship پڑا ہوگا آپ کو جو ہے کوئیز آپ نے دیئے وہاں پہ بھی جو ہے ہم نے ان کو ڈیٹیل سے دیکھا ڈیلٹا n کیا ہے آپ کے پاس ڈیلٹا n ہے آپ کے پاس number of moles of product minus number of moles of reactant تو اس ایکویشن کی اندر اگر آپ number of moles of product اور number of moles of reactant put کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس power کس میں آئے گی number of moles of product میرا بچہ کتنے ہیں دو ہیں number of moles of reactant کتنے ہیں چار ہیں تو two minus four کیا جواب آئے گا میرا بچہ minus two اس کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں kp is equal to kc اچھا اس پورے کی power minus two ہے تو اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں rt کی power to اس کا مطلب یہ ہے کہ kp جو ہے وہ kc کے ایکوال تب ہوگا جب آپ kc کو جو ہے اس فیکٹر سے ڈیوائیڈ کریں گے kp kc کے ایکوال کب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ kc جو ہے وہ کیا آپ کے پاس بڑا ہے کس کے مقابلے میں kp کے مقابلے میں کیوں کیونکہ آپ کسی فیکٹر سے جو ہے کسی ویلیو سے ڈیوائیڈ کریں گے kc کو تب وہ جا کے کس کے ایکوال آئے گا kp کے ایکوال آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ کون سا ٹھیک ہونا چاہیے kp less than kc یا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ kc greater than kp یہاں پہ جو ہے کون سا option ٹھیک لگتا ہے آپ کو میرا بچہ جو option ٹھیک لگتا ہے وہ آپ کے پاس کون سا ہے kp less than kc option b جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے 100% correct جب بھی decrease in number of moles سے proceed کرے گا تو ہمیشہ kp less than kc ہوگا جب increase in number of moles یہاں پہ increase in number of moles میں کر دوں تو میرے پاس کیا ہوگا kp greater than kc ہوگا اس question میں جو ہے اب آپ نے mistake نہیں کرنی اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی issue نہیں ہے لیکن in future جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ ایسے questions میں جو ہے وہ mistake نہیں کریں گے چلیں next question ہے آپ کے پاس acidic hydrogen is present in کس compound کے اندر acidic hydrogen جو ہے وہ موجود ہے کون کون سے compounds دیے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس alkine دی ہوئی ہے alkine دی ہوئی ہے alkine دی ہوئی ہے alkine دی ہوئی ہے آپ کو پتا ہو آپ کو یاد ہو آپ نے پڑا ہوگا کہ alkine جو ہے میرا بچہ وہ acd ہوتی ہیں alkine زیادہ acd ہوتی ہیں alkine سے alkine جو ہے وہ comparatively زیادہ acd ہوتی ہیں کس کے مقابلے میں alkine کے مقابلے میں acd آرڈر جو ہے وہ آپ دو کو لے پڑا ہوگا تو acd hydrogen جو ہے دیکھتے ہیں two penteen کے اندر کیا کوئی acd آرڈر جو ہے اس کا مطلب ہے acd آرڈر جو ہے اگر دیکھا جائے تو کس میں ہوگا alkine میں ہوگا کس compound میں جو ہے acd hydrogen کی جو possibility ہے وہ زیادہ ہوگی alkine کے اندر ہوگی تو آپ directly alkine کے اوپر جائیں آپ alkine کو cross کریں اس alkine کو بھی cross کریں alkine کو cross کریں آپ کے پاس دو alkine آگئی ہیں ایک two penteen آگئی ہے اور ایک one penteen آگئی ہے two penteen کا سیکچر کیسے لکھیں گے سب سے پہلے پانچ carbon penteen کا مطلب ہے pen کا مطلب ہے پانچ carbon so one two three four five سب سے پہلے پانچ carbon لگا دیں carbon number two کے اوپر جو ہے میرا بچہ triple bone ہے carbon number two two کے اوپر میں triple bone لگا دیا bone complete کر دیں اس carbon کے ساتھ CH3 ہے اس کے ساتھ CH2 ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے CH3 ہے یہاں پہ دیکھیں triple bone کے ساتھ تو کوئی hydrogen ہی نہیں ہے جب hydrogen ہی نہیں ہے تو ACD کیسے ہوگا یہاں پہ جو ہے اس compound کے اندر کوئی بھی ACD hydrogen جو ہے وہ موجود نہیں ہے اگر one penteen کی بات کریں سب سے پہلے پانچ carbon ڈرا کریں one two three four five اس میں کیا ہے آپ کے پاس carbon number one کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس triple bone ہے triple bone لگائیں carbon number one کے اوپر یہ bone اس کے complete ہوگے آگے ادھر جو ہے CH2 آپ لگائیں ادھر CH2 لگائیں ادھر کیا لگائیں گے آپ CH3 اچھا اس compound میں آپ دیکھیں اس carbon کی hybridization جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے SP ہے اور یہ والا جو hydrogen ہے میرا بچہ یہ والا جو hydrogen ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس ACD ہے terminal alkyne آپ نے پڑا ہوگا کہ terminal alkyne جو ہے terminal hydrogen جو ہے terminal alkyne جو ہے terminal alkyne کے اندر پایا جاتا وہ ACD ہوتا ہے یہاں پہ تو دیکھیں internal alkyne اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے پاس کوئی hydrogen اٹیچ نہیں ہوگا جب hydrogen اٹیچ نہیں ہوگا تو compound ACD کیسے ہوگا یہ internal alkyne ہے اور یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ internal alkyne ہے آپ کے پاس میرا بچہ یہ کون سی ہے آپ کے پاس terminal alkyne ہے terminal alkyne میں جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ACD hydrogen ہمیشہ ہوتا ہے terminal alkyne کے اندر تو یہ والا hydrogen جو ہے ACD کے کیوں ACD کے ڈیٹیل جو ہے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ایک ویڈیو جو ہے وہ available ہوگی alkyne کے حوالے سے چینل کے اوپر وہاں پہ آپ جا کے ویزٹ کے رہے ہیں ڈیٹیل سے جو ہے ہم نے alkyne کے حوالے سے nomen کلیچر کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے اس کی reactions کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے اور اس کی reactivity کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے تو ACD hydrogen جو ہے کس میں پریزنٹ ہے one pentine کے اندر option D جو ہے آپ کے پاس correct ہے next important question ہے آپ کے پاس benzine is easily oxidized by اگر benzine کو آپ نے oxidize کرنا ہے تو آپ کس سے oxidize کر سکتے ہیں پرمگنیٹ سے پٹاشیوم ڈائی کرومیٹ سے مناڈیم پنٹا اکسائیڈ سے جو کہ یہ غلط ہے کیوں غلط ہے benzine میرا بچہ ایک stable compound ہے highly stable compound ہے کیوں stable ہے کیونکہ یہ aromatic ہے کیونکہ یہ سائیکلک ہے conjugated ہے حقل رول کو فالو کرتا ہے planer ہے چار reason ہوتی ہیں کسی بھی compound کو aromatic کہنے کی چاروں condition جو ہیں benzine کے اوپر پورا اترتی ہیں اس لئے benzine آپ کے پاس aromatic compound ہے اور یہ stable compound ہے یہ stable ہے اس لئے کیمنفورج سے کچھ نہیں کر سکتا پٹاشیوم ڈائی کرومیٹ سے کچھ نہیں کر سکتا کونسی چیز اس کو خراب کر سکتی ہے کونسی چیز اس کو بگار سکتی ہے کیا کر سکتی ہے ویناڈیم پنٹا اکسائیڈ تو benzine کی reaction ویناڈیم پنٹا اکسائیڈ سے کریں پھر ہائیڈریشن کریں تو مالکیسٹ جو ہے اس کی فارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے FSE کا reaction FSE میں بھی available ہے آپ نیٹ پہ جالیں گے ڈالیں گے تو آپ کو مل جائے گا تو benzine جو ہے easily oxidize ہو جاتی ہے کس کی مدد سے ویناڈیم پنٹا اکسائیڈ کی مدد سے رائیڈ اپشن جو ہے وہ آپ کے پاس سی ہے چلیں next question چلتے ہیں out of the following substance are crystalline کہ جتنے نیچے دیئے گئے جتنے بھی سبسانس ہیں وہ سارے crystalline ہیں except کوئی ایک ایسا ہوگا جو کہ crystalline نہیں ہوگا شاید وہ amorphous ہو یا کچھ اور ہو crystalline نہیں ہوگا آئیس جو ہے میرا بچہ آئیس کے crystals بنتے ہیں آپ فریجم میں رکھتے ہیں خوبصورت سے crystals بن جاتے ہیں ڈائیمنڈ کے بھی crystals ہوتے ہیں سپروز چینی چینی کے بھی جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو دانے ہوتے ہیں وہ بلکل crystals نمہ ہوتے ہیں پروپر ایک شیپ ہوتی ہے crystals کی پلاسٹک جو ہے یہ تو crystalline نہیں ہوتا پلاسٹک تو آپ کے پاس amorphous ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے right option اگر دیکھا جائے یہ تینوں آپ کے پاس crystalline ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے amorphous ہے تو right option جو ہے اس نے پوچھا گیا کہ کونسا compounding crystalline نہیں ہے تو پلاسٹک جو ہے وہ crystalline آپ کے پاس نہیں ہے right option جو ہے اچھا next ہے آپ کے پاس covalent network crystals ہے کہ covalent network crystals جو ہوتے ہیں covalent crystals جو ہوتے ہیں آپ کے پاس ان کے کیا ہوتے ہیں melting and high melting point then molecular crystal lower melting point then molecular crystal have hydrogen monning in an office تو میرا بچہ covalent crystals جو ہوتے ہیں آپ کے پاس ان کے کیا ہوتے ہیں melting point boiling point جو ہے ان کے high ہوتے ہیں کن کے مقابلے میں molecular crystals کے مقابلے molecular crystals کے melting and boiling point اب سے کم ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ کس کی ہوتے ہیں covalent crystals سے covalent crystals سے زیادہ کس کی ہوں گے ionic compounds ionic crystals کے جو ہیں تو آپ کے پاس melting and boiling points اب سے زیادہ ہوتے ہیں یا اڈرہ جو ہے آپ نے یاد رکھ لیں تو یہاں پہ جو right option ہے کونسی یہ جو ہے high melting point ہوں گے اس کمپیٹو molecular crystals کے تو option اے جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے correct ہے چلیں آگے move کرتے ہیں اگلے part کی طرف اگلے questions کی طرف اچھا یہ mcqs بھی بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ important ہے یہ mcqs آپ کسی بھی exam کو follow کر رہے ہیں اس کے maximum chances ہوتے ہیں composition of gun powder کہ gun powder جو ہے اس کی composition کیا ہوتی ہے potassium nitrate powder charcoal sulfur potassium nitrate powder charcoal phosphorus sodium nitrate powder charcoal sulfur potassium nitrate powder charcoal تو میرا بچہ right option جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس a جو ہے وہ آپ کے پاس right option gun powder جو ہے اس میں potassium nitrate بھی include کرتے ہیں powder charcoal بھی include کرتے ہیں اور sulfur جو ہے وہ بھی آپ اس میں include جو ہے مچس کی تیلی جو ہوتی ہے نا آپ کے پاس اس کے اندر بھی آپ کے پاس sulfur compound جو ہوتا ہے وہ sulfur ہی ہوتا ہے آپ کے پاس جلنے کے لئے gun powder جو ہے اس میں کون سا compound use کہ جاتا ہے یاد رکھنے اس کو potassium nitrate powder charcoal sulfur جو ہے یہ آپ کے پاس کس میں ہوتا ہے gun powder کی جو composition اس میں ہوتا ہے اس کو جو ہے اب آپ نے بولنا نہیں ہے next ہے آپ کے پاس diameter of an atom is in the order of atom کا جو diameter ہے بڑا ہی اسان سا question تھا تو میرا بچے ایٹم کا diameter جو ہے کتنا ہوتا ہے zero point two nanometer اس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں two into ten raise of power minus ten meter بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر یہ آجا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے don't know ٹھیک ہے آپ کے پاس next question کی طرف جو ہے move کرتے ہیں جو اسان جیس ہوگی اس کو میں skip کروں گا جلدی جلدی یہاں کوئی concept آئے گا اس کو جو ہے میں detail سے کوشش کروں گا سمجھانے کی چلیں next ہے آپ کے پاس percentage of calcium in calcium carbonate calcium carbonate کے اندر جو ہے کتنا اسان question جو ہے وہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ calcium carbonate کے اندر جو ہے calcium کی percentage جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے calcium کی percentage جو ہے وہ کتنی ہوگی تو بچہ سیدھا سا آپ فارمولہ لگائیں ایک فارمولہ جو ہے دیکھیں سب سے پہلا تو calcium carbonate جو ہے اس کا فارمولہ آپ کو آنا چاہیے calcium carbonate c a c o 3 اس کا مالیکلر ویڈ کتنا ہوتا ہے calcium کا مالیکلر ویڈ 40 ہوتا ہے کاربن کا 12 ہوتا ہے oxygen جو ہے 16 16 times 3 48 اس کو جمع کریں میرا بچہ کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 100 ہو جائے تو مالیکلر ویڈ جو ہے calcium carbonate وہ کتنا ہے 100 g پرمول آپ نے percentage نکال لی ہے اس compound کے اندر کس کی percentage نکال لی ہے calcium کی تو calcium کی percentage اگر آپ نے نکال لی ہے کیسے نکال لیں گے mass of calcium divided by molar mass of calcium carbonate multiply by 100 تو calcium جو ہے یہاں پہ اس کا mass کتنا ہے 40 ہے molecular mass جو ہے calcium carbonate کبھو 100 ہے multiply by 100 کریں گے تو میرا بچہ 100 سے کٹ جائے گا کتنی percentage آئے گا آپ کے پاس 40% تو right option جو ہے آپ کے پاس کیا ہے c جو ہے آپ کے پاس بالکل اسی طرح یوریا بھی دے سکتا ہے یہاں پہ یوریا کے اندر جو ہے nitrogen کی percentage نکال لیں یوریا کا فارمولا جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے یوریا کا فارمولا جو ہے carbon double bond oxygen یہاں پہ VNH2 اور یہاں پہ VNH2 یوریا وہ دے گا فارمولا آپ کو نہیں دے گا تو آپ نے یاد رکھنا یوریا کے اندر nitrogen کی percentage کتنی ہے آپ find out کر سکتے ہیں اسی فارمولے کے تحت اسی رون کے تحت ammonium fast fade کے اندر کتنی ہے کوئی بھی compound جو آپ کو دے تو آپ کو اس کا فارمولا آنا چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ یہ طریقہ لگائیں اور کسی بھی element کی جو ہے percentage آپ easily find out کر سکتے ہیں next آپ کے پاس پچھو the following is not a macromolecule ان میں سے کون سا compound جو ہے وہ macromolecule نہیں ہے یہ amino acid سے بنا ہوتا ہے round about جو ہے five seventy four amino acid سے جو ہے یہ بنا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے macromolecule diamond بھی جو ہے وہ macromolecule ہے maltoes آپ کے پاس میرا بچہ macromolecule نہیں ہے یہ تو macromolecule ہے maltoes بنتا کیسے دو گلوکوز کے combination سے گلوکوز کو گلوکوز سے ملا ہو تو میرا بچہ کیا چیز بن جائے گی آپ کے پاس maltose آپ کے پاس پانچائی تو maltose تو آپ کے پاس ڈائمر ہے macromolecule نہیں ہے رائٹ اپشن دیکھا جائے تو آپ کے پاس کیا ہے ڈی جو ہے وہ آپ کے پاس رائٹ اپشن ڈی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے میرا بچہ رائٹ اپشن آگے موو کرتے ہیں اگلے پارڈ کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں سبسٹانس موو فرام سولٹ ٹو لکویڈ آل اپ دا فالونگ چینجز اکر ایکسپٹ ایک سبسٹانس ہے جس کو آپ کنوائٹ کر رہے ہیں میرا بچہ سولٹ سے کس کے اندر لکویڈ کے اندر کنوائٹ کر رہے ہیں تو سولٹ کے اندر اگر وہ ہوگا تو ریگولر ارینجمنٹ ہوگی اس کی پروپر جو ہے آرڈر آرڈر ہوگا مالیکیول جو ہے ایک پروپر آرڈر سے جو ہے وہ آرینج ہوں گے آپ کے پاس سولٹ کے اندر اور لکویڈ کے اندر جو ہے کمپیرٹیوی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی تھوڑی سی کم ہو جائے گی سولٹ کے مقابلے میں پہلا اپشن دیکھیں جب لکویڈ سے سولٹ سے لکویڈ میں جائیں گے تو مالیکیول کیا ہو جائیں گے ریس آرڈر ہو جائیں گے کائنیٹک انرڈی دیکھو یہاں پہ تو مالیکیول کمپیکٹ تھے کلوز کلوز تھے کیا تھی آپ کے پاس بہت زیادہ ہائی تھی کیا تھی میرا بچہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ مالیکیول نصدیک نصدیک ہے یہاں پہ مالیکیول تھوڑے سے دور ہوئے ہیں تو کائنیٹک انرڈی جو ہے مالیکیول چونکہ دور ہو گئے ہیں فوسٹیف اٹریکشن کم ہوگی جب فوسٹیف اٹریکشن کم ہو جائے گی آپ کے پاس تو کائنیٹک انرڈی جو ہے مالیکیول کی جو انرڈی ہے مالیکیول کی جو موشن ہے کائنیٹک انرڈی کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے میرے بچہ سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے ایم وی سکیر سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے جب فوسٹیف اٹریکشن کم ہوگی میں جائے گا کہ مالیکیول دور دور ہوں گی انٹرمالیکلر فورسز ویک ہی ہوں گی مالیکیول موف مور فریکوینٹلی بلکل ایسا ہی ہے جب فورسز اپ اٹریکشن میرا بچہ کمزور ہوں گی کم ہوں گی مالیکیولز کے درمیان میں جب ڈسٹنس بڑھے گا تو یہ ایزیلی جو ہے یہ موف کر سکتے ہیں ایسٹ ویسٹ نورت ہر جگہ جو ہے یہ روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس تو یہاں پہ جو ہے رائٹ اپشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جن سے حسنوں میں جائیں گے کون سا چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی میرے بچہ کوئیس ہوگی تو بھی جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ رائٹ تو کوششن نمبر سکسین ہے آپ کے پاس اریکٹی equaled spirit is rectified spirit میں جو ہے ٹویل پرسٹ alcohol ہے نائنٹی پرسٹن eleven Native competitive یا ٹیٹی فائی پرسٹ найت تو میرا بچہ rectified split جو ہے اس میں آپ کے پاس کلنے لوگیل governmental holتا ہے نائنٹی فائی پسٹنٹ جو ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس الکول ہوتا ہے تو رائٹ اپشن جو ہے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا آپ کے پاس سی ہو جائے گا چلے نیکس کوششن کی طرف جو ہے کوئی کلی موف کرتے ہیں کوششن نمبر سیونٹین میں چھوڑا فالونگ تھیوریز اس پیریر ٹو ادھر کے تین تھیوری جو ہے آپ کے پاس دی ہوئی ہیں پہلی کون سی دی ہوئی ہے ویسپر ویلنس شل الیکٹرون پیر ریپلشن تھیوری سیکنڈ کون سی ہے وی بی ٹی ویلنس بونر تھیوری اور تھرڈ والی کون سی ہے ایم وٹی مالیکیولر آر بیٹل تھیوری یا دن آف دیس تو میرا بچہ کون سی تھیوری جو ہے وہ آپ کے پاس سپیریر ہے کون سی تھیوری سپیریر ہے آپ کے پاس ایم وٹی مالیکیولر آر بیٹل تھیوری کیوں یہ آپ کے پاس سپیریر ہے کیونکہ اس تھیوری نے جو ہے ایکسپلین کیا تھا کیا ایکسپلین کیا تھا اس نے ایکسپلین کیا تھا مگنیٹک بیہیوئر جو ہے مگنیٹک پروپرٹیز جو ہے اس نے کیا کی تھی مگنیٹک پروپرٹیز جو ہے میرا بچہ وہ ایکسپلین کی تھی مالیکیول کی جو ہے اس نے مگنیٹک پروپرٹیز جو ہے وہ ایکسپلین کی تھی فار ایکزمپل اس نے پہلے وی بیٹی نے کہا تھا کہ اکسیجن جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس ڈائیا مگنیٹک ہے ایم او ٹی نے آکے ایکسپلین کیا ہے کہ اکسیجن جو ہے یہ مگنیٹک پروپرٹیز جو کرتا ہے اور یہ کیا ہے آپ کے پاس پیرا مگنیٹک ہے پیرا مگنیٹک ہے تو پیرا مگنیٹک بیہیویر جو ہے اکسیجن کا وہ کس نے بتایا کس نے آ کے ایکسپلین کیا میرا بچہ ایم اوٹی جو ہے اس نے آ کے ایکسپلین کیا ایم اوٹی نے بتایا آپ کو کہ بی ایچ ٹو جو ہے بورون ہائیڈرائیڈ جو ہے آپ کے پاس کیوں لینئر ہے یہ بھی کس نے بتایا تھا ایم اوٹی نے بتایا تھا ایم اوٹی نے ہی بتایا تھا کہ نائیڈوجن جو ہے آپ کے پاس کیا ہے ڈائیا مگنیٹک ہے ڈائیا مگنیٹک بیہویر جو ہے نائیڈو جن کا کس نے ایکسپلین کیا ایم اوٹی تھیوری نے ایکسپلین کیا ایم اوٹی تھیوری نے ہی جو بتایا بورون ٹرائی ہائیڈرائیڈ جو ہے بی ایچ تھری جو ہے یہ ٹرائی گونل پلینر ہے آپ کے پاس ٹرائی گونل پلینر ہے اور ایم اوٹی تھیوری نے ہی جو ہے کیا بتایا آپ کو سپیکٹروسکاپی پروپرٹیز جو ہے مالیکیول کی اس کے بارے میں بھی جو ہے انفارمیشن دی تو ان سب تھیوریز میں جو سپیرر تھیوری آپ کے پاس آتی ہے میرا بچہ وہ کون سی آتی ہے ایم اوٹی مالیکیول اور آرپیٹل تھیوری رائیڈ اپشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ایسی ہوگا نیکس قویشن ہے ایزی سا قویشن ہے آپ کے پاس سلوشن ہیونگ پی ایچ پی ایچ آپ کے پاس دی ہے زیرو ایٹس ہائیڈوجین آئن کنسٹریشن کتنی ہوگی تو چار اپشن آپ کے پاس دیئے ہوئے ہیں تو میرا بچہ پی ایچ نکال لیں گا آپ نے فارمولا پڑھا ہوگا پی ایچ ایسی ایپول ٹو نیگیٹیو لاغ آف ہائیڈوجین آئن کنسٹریشن جو ہے کس کا فارمولا ہے آپ کے پاس پی ایچ نکال لیں گا آپ نے کیا نکال لیں آپ نے ہائیڈوجین آئن کی کنسٹریشن جو ہے وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے وہ کس کے قبل ہوگی انٹی لوگ پی ایچ انٹی لوگ لے لیں آپ کس کا پی ایچ کا جو ہے آپ انٹی لوگ لے لیں تو آپ کس کیا آپ کے پاس کیا جائے گا آپ کے پاس جو ہے ایڈوجین کی کنسٹریشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ کیسے نکال لیں گے میرا بچہ ایزی ایسی جو ہے پی ایچ آپ کے پاس گیون ہے پی ایچ کتنی ہے آپ کے پاس زیرو ہے تو زیرو کا جو ہے آپ انٹی لوگ لے لیں انٹی لوگ لیں گے تو آپ کے پاس جو آپ کیا آئے گا ون آئے گا رائٹ اوپشن جو ہے وہ آپ کے پاس جو کوشش نمبر نائنٹین ہے آپ کے پاس the use of anti-freeze in the auto-mobile radiator is an important application of کہ auto-mobile کی ریڈیٹ کے اندر جو ہے آپ anti-freeze جو ہے وہ use کرتے ہیں کمباؤنڈ یوز کرتے ہیں تٹرمی تھائیل لیڈ اور تٹرائی تھائیل لیڈ جو ہے آپ use کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے گی کس کی اس کی application میں آتا ہے constitutive property, additive property, colligative property intrinsic property تو میرا بچہ colligative property جو ہے اس کی application میں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ جو anti-freeze substance ڈالتے ہیں auto-mobile radiator کے اندر ان سے آپ تٹرامی تھائی لیڈ تٹرائی تھائی لیڈ جو ہے وہ آپ most commonly use کرتے ہیں as anti-freeze compound جو ہیں تو رائیڈ option جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کس کی application ہے colligative property کی application ہے question number 20 کی طرف اگر move کریں question number 20 آپ کے پاس in which of the following reaction energy of the reactant is greater than that of product ایک کس reaction کے اندر جو انرجی ہے آپ کے پاس reactant کی میرا بچہ وہ زیادہ ہوتی ہے as compared to product کے exothermic endothermic displacement reaction یا double displacement reaction تو میرا بچہ right option جو ہے وہ کون سا ہے exothermic exothermic reaction کے اندر آپ کو پتا ہو heat جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ release ہوتی ہے heat کیوں وہ release ہوتی ہے کیونکہ reactant کی energy جو ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے کس کے مقابلے میں product کے مقابلے میں اگر آپ energy profile diagram بھی دیکھیں energy profile diagram بھی دیکھیں اس energy profile diagram یہ آپ کے پاس reactant ہے اور یہ کیا ہے آپ کے پاس میرا بچہ product ہے یہاں پہ یہ reactant ہے اور یہ product ہے یہاں پہ جو ہے energy profile diagram کہ بھی جو آپ دیکھ سکتے یہ reactant ہے آپ کے پاس یہ product ہے reactant کی energy covenant کی energeی زیادہ ہے اور product کی انرجی جو آپ دیکھیں product کی energy کیا ہے آپ کے پاس کم ہے وہاں ایس پہ جو ہے آپ نے energy لی ہوئی ہے ایکزو thermic reaction کے اندر reactant کی انرجی زیادہ ہوتی ہے product کی کم ہوتی ہے پہنچا گیا کہ کس ریکشن کے اندر ریکٹن کی انرجی زیادہ ہوگی تو ایکزو تھرمک اور انڈو تھرمک ریکشن کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ والا گراف آتا ہے انڈو تھرمک ریکشن کے اندر آپ کے پاس ریکٹن کی انرجی جو ہے وہ کم ہوتی ہے پروڈیکٹ کی انرجی جو ہے میرے بچہ وہ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس ہائی ہوتی ہے یہ کون سا چارڈ ہے کس کا چارڈ ہے یہ انڈو تھرمک ریکشن کا یہ کس کا یہ ایکزو نیکس پیشن کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں پیشن نمبر ٹونٹی ون جو ہے وہ آپ کے پاس شور ہے ریگلر کوائلنگ اور زگ زگنگ اف پولی پپٹائیڈ چین تھو ہائیڈروجن بانڈنگ ریگلر کوائلنگ کرتے ہیں زگ زگنگ کرتے ہیں پولی پپٹائیڈ کی یہ کس سیکچرم میں انبول ہوتا ہے پرائیمری سیکنڈری ترشری یا پواٹرنری سیکچر تو میرا بچہ سیکنڈری سیکچر کی اندر جو ہے ریگلر کوائلنگ اور زگ زگنگ ہوتی ہے پولی پپٹائیڈ چین کی ترو ہائیڈروجن بانڈ ہائیڈروجن بانڈ جو ہے کیسے بنتا ہے امائیڈ گروپ اور کاربونیل گروپ جو ہے ایک امائنویسٹی کا امائیڈ گروپ امائیڈ کی نائیٹو نائیٹو جن اور دوسرے امائنویسٹی کا جوہاں کارمویل گروپ ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس کیا کرتے ہیں ہائیڈوجن بونڈنگ کرتے ہیں اور سیکنری سیکچر کے اندر آپ نے پڑھا ہوا آپ کے پاس ایل فائل ایکسو بیٹا پلیٹر شیٹ بنتی ہیں تو یہاں بھی جو رائیڈ اوپشن ہے کہ ریگولر کوائلی موسیق زیکنو جو ہوتی ہے پولی پپٹائیڈ کس سیکچر کے اندر ہوتی ہے بچہ سیکنڈری سیکچر کے اندر ہوتی ہے پرائیمری سیکچر دو آپ کو سیکنس آف امائنویسٹی کے بارے میں جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن دیتا ہے نیکس پوچھن کی طرف موگ کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے یہاں سے لازمی ہی کرتا ہے آپ نے پرائیمری سیکنڈری سیکچر کو جو ہے اچھی سے دیکھنا ہے ایون کوارٹرنری سیکچر کو بھی نیکس پوچھن ہے آپ کے پاس ایسی ٹون کین بی ڈیفرنشیئٹ بائی ایسی ٹون کو اگر آپ نے ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے تو آپ کیسے ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں ایسی ٹون میرا بچہ کیا ہے آپ کے پاس کی ٹون ہے نیز آسان الفاظ میں وہ کی ٹون کا ڈیٹیکشن ٹیسٹ جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہے الکلائن ایکوز آئیوڈین ایکوز سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ پیلنگ سلوشن ایکوز برومین میرا بچہ کس ٹیسٹ کے تھو جو ہے آپ ایکویکلی جو ہے ایسی ٹون کو جو ہے وہ کنفرم کر سکتے ہیں ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے الکلائن ایکوز آئیوڈین اس ریکشن کو میرا بچہ آپ نے پڑھا ہوگا ہیلو فارم ریکشن ہیلو فارم ریکشن کی مدد سے یا آئیوڈین یوز کر رہے ہیں ایوڈو فارم ریکشن دیں آئیوڈو فارم ریکشن کے مدد سے جو ہے ایسی ٹون اسی ٹون کا پارمولہ کیا ہوتا ہے سی ایچ تری سی ڈابل بان او سی ای ایچ تری میں نے بتایا تھا جب آپ کو سمجھایا تھا الکین الکین کئی کوئیز میں بھی اور فرم وہ کمپاؤن دیں نجس میں میٹھائش کی ٹون جو ہیں آپ کے پاس الیو فارم Lead دیتی ہیں اس میں آپ کرتے ہیں ہیلو فارم ریکشن میں آپ آئیوڈین دیکھیں آئیسٹون can be differentiated by alkaline aquas آپ آئیوڈین ایڈ کریں گے اور alkaline mean آپ کے alkalie بھی ایڈ کریں گے آپ sodium hydroxide جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دے میرا بچہ کیا کیس کی فارمیشن آپ کے پاس ہوگی آپ کے پاس جو important product بنے گا وہ آپ کے پاس یہ compound بنے گا اس compound کو میرا بچہ کیا کہتے ہیں آئیوڈو فارم کہتے ہیں اور اس کا color جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے yellow precipitate جو ہے اس کی فارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی yellow precipitate جو ہے اس compound کے بنے گے تو اسی ٹون can be differentiated by کس ٹیسٹ کے تھو ہیلو فارم یا ایڈو فارم ٹیسٹ کے منت سے آپ differentiate کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم نے ڈیٹیل سے discussion کی تھی میں نے بڑی trick آپ کو بتائی دی secondary alcohol جو ہے کیوں آپ کے پاس ہیلو فارم reaction دیتا ہے propanol کیوں نہیں دے سکتا تو ہم نے ڈیٹیل سے پڑا تھا آپ جو ہے ویڈیو دیکھیں گے جا کے وہاں پہ تو ہم نے trick بھی سمجھی تھی چلو next question ہی طرف آتے ہیں benzine is a good solvent benzine جو ہے آپ کے پاس good solvent ہے کس کے لیے فیرز کے لیے resins کے لیے iodine کے لیے یا آل تو میرا بچہ right option جو ہے وہ آل ہے کیوں کیونکہ benzine جو ہے آپ کے پاس ایک good solvent ہے کس کے لیے non polar organic compounds کے لیے benzine یاد رکھیں benzine is a good solvent benzine is a good solvent for non polar organic compound non polar organic compounds کے لیے جو benzine ہے آپ کے پاس کو کیا ہے ایک good solvent کیوں کیونکہ اس میں ability ہوتی ہے میرا بچہ resolve کرنے کی ایسے compound کو جو electrically neutral ہیں یا جن کی solubility جو ہے وہ benzine سے match کرتی ہے like جو ہے fats بھی جو ہے benzine کے اندر non polar compound ہے non polar solvents کے اندر جو ہے وہ dissolve ہو جائیں گے fats non polar compound ہے resins non polar compound ہے waxes جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس non polar compound ہے oil جو ہے وہ بھی آپ کے پاس non polar compound ہے paint جو ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ہے non polar compound ہے یہ سارے non polar compound جو ہے non polar solvents کے اندر جو ہے وہ dissolve ہوں گے benzine non polar solvent ہے اس کے اندر جو ہے جتنے بھی non polar compound ہے وہ easily dissolve ہو جائیں گے تو یہاں پہ right option جو ہے وہ کیا آئے گا آپ کے پاس آپ کے پاس اچھا قویشن ہے ٹیکنیکل قویشن ہے فروٹ جوسیس اینفیزی ڈرنگ سچ ایس لیمونیڈ آر آفن سوڈ ان الیمونیم کینس آپ دیکھیں جب بھی کوئی کول رنگ لیتے ہیں جا کے رنگ پیتے ہیں جا کے مارکٹ سے جا کے تو اکثر جو ہے پیپسی کے لیے لیں سیون اپ کے لیے لیں فوکا کولا کے لیے لیں کسی بھی کمپنی کی لیے لیں آپ کو بعض کا جو ہے وہ کین میں جو ہے وہ ملتی ہے what is the most important reason aluminium is suitable metal کہ آپ جو ہے یہ جو کین جو بنا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ aluminium metal کا بنا ہوتا ہے کیوں بنا ہوتا ہے کیونکہ aluminium can be recycled aluminium کو recycle کیا جا سکتا ہے aluminium has low density aluminium is the most abundant metal in the earth crust aluminium is distance to Korean by organic is. دیکھیں recycle تو کافی سارے compound کو کیا جا سکتا ہے aluminium کیوں یوز کرتے ہیں یہ condition غلط ہے aluminium کے load density ہے باقی بھی کافی سارے compound جن کے load density aluminium کے علاوہ باقی element بھی ہیں silicon oxygen جو کہ abundant ہوتے ہیں earth crust کے اندر تو reason جو ہے جو exact reason ہے کیوں aluminium کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ resistance ہوتا ہے کس سے organic acids اس کی کریئن نہیں ہو پاتی اسی لیے جو ہے آپ اس کو جو ہے جو کین ہوتی ہے جو بوٹل ڈالتے ہیں آپ aluminium کی کی کین کے اندر ڈالتے ہیں اچھا ایک اور مجھے ایک سوال یاد آگیا aluminium سے اکثر وائیوے میں جو ہے نا آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جہاز جو ہے aeroplane کی wings جو ہیں وہ کس element سے بنی ہوتی ہے aeroplane کی جو wings ہیں جہاز کے جو پر ہوتے ہیں وہ کس element سے بنے ہوتے ہیں کس metal سے بنے ہوتے ہیں میرا بچے aluminium سے بنے ہوتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے کیوں aluminium aluminium ہی use کرتے ہیں کیونکہ aluminium جو ہے آپ کے پاس میرا بچہ ہے کیوں use کرتے ہیں aluminium کیونکہ aluminium جو ہے ایک light weight element ہے ایک ہلکا سا element ہے ہلکا سا metal ہے اس کا weight جو ہے بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ اس کی کم ہے weight اس کا کم ہوتا ہے اسی لیے جو ہے aeroplane کے wings جو ہیں وہ aluminium سے بنے ہوتے ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے وائیوے میں جو ہے ایسے questions جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں question number twenty five کی طرف جو ہے move کرتے ہیں ان hitting aldehyde with failing solution کہ آپ aldehyde کو heat کر رہے ہو failing solution کے ساتھ we get a precipitate whose color is pink yellow brown یا brick red تو میرا بچہ brick red جو ہے ان کا color ہوتا ہے آپ کو ایک reaction جو ہے وہ یاد رکھنا ہے جب بھی آپ aldehyde کا reaction جو ہے وہ کرائیں گے کیوپس کیوپر hydroxide کے ساتھ in the presence of sodium hydroxide میرا بچہ کیا بنے گا main compound جو بنے گا آپ کے پاس وہ یہ ہے کیوپرس oxide جو ہے یہ آپ کے پاس بنے گا اس کے جو precipitate ہوتے ہیں میرا بچہ brick red precipitate جو ہے وہ اس کے ہوتے ہیں سادھ آپ کے پاس کیا بنتا ہے آپ کے پاس salt بنتا ہے rc o o na اور سادھ آپ کے پاس کس چیز کی فارمیشن ہوتی ہے آپ کے پاس water کی فارمیشن ہوتی ہے اس equation کو balance کریں تو آپ balance بھی کر سکتے ہیں تو پوچھا گیا ہے کہ جب بھی آپ early ھائیڈی کو ریکش کرائیں گے failing solution کے ساتھ failing solution کے ساتھ آپ کے پاس ایک precipitate بنے ہیں جن کا color کیا ہوتا ہے ھائیڈی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ڈی جو ہے وہ آپ کے پاس ھائیڈ option چلیں next question کی طرف move کرتے ہیں what is the maximum number of an electron in an orbital with magnetic quantum number is three m کی value اس نے بتا دی ہے as a mutual quantum number l سے represent کرتے ہیں magnetic quantum number m سے represent کرتے ہیں جو l کی value ہوتی ہے وہ em کی value ہوتی ہے آپ کے پاس اور n جو ہے principal quantum number principal quantum number اچھا یہاں پہ بتایا گیا magnetic quantum number جو ہے وہ تین ہے آپ کے پاس تین اگر آپ کے پاس ہے تو l بھی آپ کے پاس تین ہے means جو ہے یہ کس کی بات کر رہا ہے یہ d orbital کی جو ہے یہ بات کر رہا ہے سوال آپ نے اور سے پڑھنا ہے اس نے سوال کیا maximum number of electron in an orbital کہ ایک orbital کی اندر maximum کتنے electron آ سکتے ہیں تو میرا بچے ایک orbital کی اندر maximum دو electron آ سکتے ہیں an orbital can accommodate maximum two electron like dxy کے اندر دو electron آئیں گے dxy کے اندر دو electron آئیں گے d y z کی اندر بھی دو electron آئیں گے یہ orbital ہیں آپ کے پاس ایک orbital کے اندر maximum دو electron آ سکتے ہیں آپ نے پڑھا ہو گا ڈ کے جو ہیں پانچ orbital ہوتے ہیں آپ کے پاس دی سبشل کے پانچ orbital آپ کے پاس ہوتے ہیں ڈ experiencing to death سے ڈ زیڑ ایکس ڈ ایکس ڈ ایکس سچیر meadows yسکیر اور ڈی زی سکیر دی زی سکیر یہ پانچ ہوتے ہیں اور اب آربیٹل کے اندر جو ہے maximum 5 electron آتے تو پانچ ہیں پانچ کے دو سے multiply بائے کریں تو ٹوٹل دس آئیں گے لیکن اس نے پہنچا ایک اوربیٹل کے اندر میکسیمم کتنے ہوتے ہیں تو وہ دو ہوتے ہیں رائیڈ اپشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ایڈی ہے سوال کو جو ہے وہ اسے سمجھ نہ ہے آپ نے نیکس ایو جو دفالونگ ایلیمنٹ ہے گریٹر فسٹ آئیونائزیشن انرجی کہ کس ایلیمنٹ کی جو ہے آئیونائزیشن انرجی جو ہے وہ میکسیمم ہوگی بورون بورون جو ہے میرا بچہ آٹومک نمبر اس کا پانچ ہوتا ہے ایک اورкрانک کنفیڈیرشن اس کی اگر لکھیں ون اس ڈو ٹو ایس ٹو ڈو پی ور ایک ہی الیکٹرو للك ٹرونے پی کے اندر اب اگر گراونڈ سٹیٹ کی اندر الیکٹرونی ہیں لکھیں ون اس ڈو ٹو اس ٹو 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 آن کے اندر ٹو پی ٹو گراونڈ سٹیٹ کی اندر الیکٹرونی کہ نیو géو تنس کی لکھیں ون اس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ٹری اور آپ کے پاس آکسیجن جو ہے اس کی الیکٹرون کنفیگریشن لکھیں 1s2 2s2 2p4 تو کس کی جو ہے آئینویزیشن انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوگی آپ کے پاس دیکھیں الیکٹرون جو ہے کس سے نکالنا مشکل ہوتا ہے کمپلیٹلی فیل اور بیٹل سے نکالنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے نوبل گیسے سے الیکٹرون نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپٹیٹ جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد کس سے نکالنا مشکل ہوتا ہے پھر ہاف فیلڈ سے ہاف فیلڈ کا کیا مطلب ہے دیکھو پی میں مکسیمم کتنے آتے ہیں چھے آ سکتے ہیں چھے کا ہاف کتنا ہوتا ہے تین اگر کسی آر بیٹل میں جو ہے چھے لگ تین الیکٹرون آئے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہوگا آپ کے پاس سٹیبل ہوتا ہے ہاف فیلڈ ہوگا ہاف فیلڈ ہوگا ہاف فیلڈ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے ہاف فیلڈ سے بعد آتا ہے پارشلی فیلڈ پارشلی فیلڈ جو ہے وہ ٹی سٹیبل ہوتا ہے پی کی اندر جو ہے اگر آپ کے پاس ایک الیکٹرون آئے ہیں دو آئیں چار آئیں پانچ آئیں یہ کیا ہوگا آپ کے پاس پارشلی فیلڈ کی کٹیگری میں آئیں گے ہاف فیلڈ کا مطلب ہے ایکزیکٹلی ہاف کمپلیٹلی فیلڈ جیزا پی کیا اگر میں بات کروں کمپلیٹلی فیلڈ کتنے آئیں گے چھے آئیں گے ہاف فیلڈ کتنے آئیں گے آپ کے پاس تین آئے گے پی سیپشن کے اندر میکسیمون چھے الیکٹرون آ سکتے ہیں تو کمپلیٹلی فیلڈ ہے تین آئے تو ہاپ فیلڈ ہے تو ہاپ فیلڈ والا جو ہے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے یہاں پہ یہ پارشلی فیلڈ ہے یہ بھی پارشلی فیلڈ ہے یہ بھی پارشلی فیلڈ ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ہاپ فیلڈ ہے تو ہاپ فیلڈ آرپیٹل جو ہے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے چلے نیکس ہی بچوا فال volunteers چلے ان میں مقم سا ہے کیورٹ آپ کے پاس می lira بچہ پور ان کرچ آن größڈ مالیکی حال اس کا ج So countries جو سانسی پیسی کرے گا یہ والا جوغشان اس کو بنسل کرے گا نیٹ ڈائپول مو match جو ہے جوہ ہے مجھے بالمومنٹ جوہ کوئی ایک بھی We 조 سیعھوٹو یہ بھی لینئر مالیکیول ہے جو کمپاؤنڈ سیمیٹریکل ہوگا نا اس کا ڈائی پول مومنٹ ہمیشہ زیرو ہوگا یہ بھی سیمیٹریکل ہے کاربن ڈائیکسائیڈ یہ بھی آپ کی پاس میرا بچہ سیمیٹریکل کمپاؤنڈ ہے بی اف تھری یہ بھی آپ کے پاس سیمیٹریکل ہے تو ان میں سچ کوئی بھی کمپاؤنڈ ایسا نہیں ہے جو پولر ہے سب کے سب کمپاؤنڈ جو ہیں وہ نون پولر ڈائی پول مومنٹ زیرو ہے تو یہاں پہ رائٹ اپشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آئے گا none of these. FPSV میں خیال کرنا ہے کہ none of these جو ہے نا وہ اکثر جو ہے آپ کو دے رہا ہوتا ہے بیپر کے اندر. تو غلطی جو ہے آپ نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے آپ نے غلطی یہاں پہ نہیں کرنی میرا مجھے چاہتے ہیں. which are the following are important in connection with equilibrium constant. equilibrium constant کے لحاظ سے جو ہے casey کے لحاظ سے کون کونسی statement جو ہے وہ ٹھیک ہیں. casey is constant at given temperature. casey جو ہے constant ہوگا ایک خاص temperature کے اوپر casey is unaffected by the change in concentration of reactant or product. بالکل ٹھیک ہے. casey indicate the extent of reaction but not the rate of reaction. بالکل ٹھیک ہے. میرا بچہ ساری statement جو ہے یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے. right option جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا. d جو ہے وہ آپ کے پاس right option. next ہے آپ کے پاس میرا بچہ آسان سا question ہے unit of molality. molality کے unit جو ہے وہ آپ نے بتانے ہیں molality کیا ہوتی ہے میرا بچہ. number of moles of solute. molality small m3 percent کرتے ہیں. number of moles of solute. number of moles of solute divided by divided by kilogram of solument. یا mass of solument in kilogram. تو اگر آپ نے اس کا unit نکالنا ہے تو unit کیسے نکالیں گے. moles جو ہے وہ as it is رہیں گے. mole اور kilogram جو ہے وہ نیچے آئے گا. مایسو kilogram ملیا. kilogram کو دور آپ اوپر لے کے جائیں گے. تو mol پر kilogram جو ہے وہ آپ کے پاس unit آئے گا. کوئی ہے unit نہیں. یہ آپ کے پاس کس کا unit ہے میرا بچہ یہ molality کا unit ہے. ایسا کوئی unit نہیں ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے. دیکھو یہاں پہ inverse نہیں لکھا ہوا یہ بھی غلط ہے. none of these جو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے. اکثر جو ہے none of these میں بتا رہا ہوں بار بار کے FPSC میں none of these questions جو ہیں باہر آتے ہیں. تو آپ نے جو ہے بڑا careful ہونے. تو molality کا unit کیا ہوگا. مول پر kilogram جو ہے وہ کس کا unit ہے میرا بچہ. molality کا unit ہے. یہاں پہ جو ہے ایسا کوئی option نہیں دیا ہوا. the none of these. تو آنکھیں کان کھول کے جو ہے ایسا کو شخص کرنا. جلدی نہیں مچانی. آرام سے جو ہے کرنا ہے. next ہے بڑا ہی important question ہے. the unit of rate constant. K کے unit آپ نے نکال. is same as that of reaction. اس اچھا rate constant کے unit کیا ہوتے ہیں میرا بچہ. rate constant کی unit کیا ہوتے ہیں. mole per dmq. mole per dmq. per second جو ہے. کس کے unit ہیں آپ کے پاس. rate constant کے unit ہے. اور کس order of reaction کے unit جو ہے. exactly rate constant کے قبل ہوتے ہیں. zero order. first order. second order. third order. میرا بچہ میں ایک آپ کو basic سا فارمولہ سکھا رہا ہوں. آپ نے یہ فارمولہ لگانا ہے اور آپ جو ہے کسی بھی reaction کا جو ہے. آپ کسی بھی order of reaction کا unit جو ہے وہ easily find out کر لے گے. فارمولہ آپ کے پاس کیا ہے. concentration into one minus n into per second ہے. یہ فارمولہ جو ہے آپ نے use کرنا ہے. ہمیشہ کسی بھی reaction کا order نکال لیں گے لیے. دیکھو concentration جو ہے اس کا unit کیا ہوتا ہے. molarity جیسے ہے. concentration molarity. اس کا unit کیا ہوگا. mole into dmq. mole per dmq. یہ concentration جیسے molarity کا unit ہوتا ہے. into one minus n into per second. اچھا اب میرے پاس جو ہے اگر zero order reaction ہے. تو zero order reaction جو ہے n کے ہے یہاں پہ فارمولے کے according جو ہے n کے ہے آپ کے پاس order of reaction. fraction. تو اگر n کی value جو ہے اس فارمولے میں بچھا میں zero put کروں. تو میرے پاس کیا آئے گا. mole per dmq. per dmq into one minus zero into per second. one minus zero میرے پچھا one ہی رہتا ہے تو unit کیا آئے گا. mole per dmq. per second جو ہے وہ آپ کے پاس unit آ جائے گا. تو zero order of reaction کا جو unit ہے میرا بچہ وہ exactly جو ہے equal ہوتا ہے کس کے rate constant کے unit کے. یہاں پہ کونس option جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. zero order reaction. اگر آپ نے first order of reaction کا unit نکالنا ہے تو میرا بچہ first order of reaction کیلئے کیا کریں گے. n کی value جو ہے one put کر دیں گے. n کی value اور اس فارمولے میں میں one put کروں تو میرے پاس کیا ہوگا. یہاں پہ اگر میں one put کر دوں تو one minus one میرے بچہ کیا ہو جائے گا. zero ہو جائے گا. تو concentration جو ہے اس کا unit کیا تھا. mole into dmq. mole into per dmq. one minus one کیا ہوگا. zero into per second. اچھا کسی بھی چیز کی power zero تو مطلب کیا ہوتا ہے. one into per second. تو first order reaction کا میرا بچہ unit کیا ہوتا ہے. per second. اگر آپ یہ first order reaction ہے. unit کیا ہوگا. per second ہوگا. zero order کے لیے کیا ہوگا. mole into dmq. per dmq. per second. ایسے ہی آپ second کا بھی نکال سکتے ہیں. third کا بھی نکال سکتے ہیں. fourth کا بھی نکال سکتے ہیں. 50 کا بھی نکال سکتے ہیں. جس کا دل کرنا ہے آپ نکال سکتے ہیں. اس basic فارمولے کی مدد سے. concentration one minus n into per second. یہ فارمولا آپ لگا ہیں. آپ کسی بھی reaction پہ order جو ہے. چلنے جی. نیکس question ہے. quantum number values for 3p orbital. دیکھو 3 جو ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ principal quantum number جو ہے shell کے بارے میں بتا رہا ہے کہ shell جو ہے وہ تو اس کا تین ہے. n کی value تو آگئی آپ کے پاس تین. n اور l بتا رہا ہے. l کی آپ کے پاس azimutal quantum number. azimutal quantum number کا فارمولا آپ نے پڑا ہوگا. n minus one. n is equal to n کی value کیا ہے. تین. three minus one. l کی value کیا آئے گی. two آئے گی آپ کے پاس. آپ کو پتا ہے. l کی value اگر آپ کے پاس میرا بچہ zero ہو. تو کون سا shell ہوتا ہے آپ کے پاس. کون سا سبشل ہوتا ہے آپ کے پاس. s سبشل ہوتا ہے. l کی value جو ہے. اگر آپ کے پاس one ہو. تو کون سا سبشل ہوتا ہے. p سبشل ہوتا ہے آپ کے پاس. l کی value one تو p سبشل. l کی value two. d سبشل. l کی value three. تو کون سا سبشل ہوتا ہے f سبشل ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھنا ہے. آپ نے پی آیا ہوا ہے. تو پی کی لیے l کی value کیا ہوگی. one ہوگی. اور n کی value کیا ہوگی. three. n کی value three. l کی value one. میرا بچہ کون سا option ٹھیک ہوگا. سی جو ہے وہ آپ کے پاس ٹی. چلیں. next question ہی طرف move کرتے ہیں. the following solution has highest boiling point. کس solution کا جو boiling point ہے میرا بچہ وہ سب سے زیادہ ہوگا. five point eight five percentage sodium chloride solution کے یا ایٹین پرسنٹ glucose solution کے six percent and urea solution کے یا all have the same boiling point. میرا بچہ boiling point جو ہے وہ depend کرتا ہے concentration of salute کے. جتنی concentration of salute جو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا. کتنا boiling point زیادہ ہوگا. sodium chloride ionize ہوگا. یہ دو آئین جو ہے وہ دے گا. sodium آئین دے گا. اور chloride آئین دے گا. یہ آئین آئین نہیں ہوگا. یہ آئین آئین نہیں ہوگا. اس کے جو number of salute آئین جو بنیں گے وہ زیادہ ہیں. اس کمپاؤنڈ کا جو boiling point جو ہوگا. وہ آپ کے پاس کیا ہوگا. زیادہ ہوگا. تو right option جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے. اچھا next ہے آپ کے پاس which of the following looks odd. چار آپ کے پاس دیے گئے ہیں. پوچھا گئے میں سے کون سا کمپاؤنڈ جو آپ کو اوڈ لگتا ہے. اوڈ لگتا ہے. سلفیورک ایسیڈ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے. KMNO4 آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے. پوٹاشیوم کرومیٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے. ہائیڈوجن سلفائیڈ میرا بچہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتا ہے. تو تین جو ہے اس نے یہ بھی اوکسیڈائزنگ ایجنٹ دے دیا. یہ بھی اوکسیڈائزنگ ایجنٹ دے دیا. یہ بھی اوکسیڈائزنگ ایجنٹ دے دیا. اب یہ ہی جو ہے اکسیڈائزنگ ایجنٹ نہیں ہے تو اوڈ آپ نے بتانا تھا. تو ہائیڈوجن سلفائیڈ جو ہے. وہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ رائیڈ اوکشن ہو گئے ہیں. next جو ہے. ایک ایک ایمپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارا سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ فیفت آف نومبر سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ایف پی ایسی لیکچر آر کیمسٹری کا ٹونٹی فائف ٹیسٹ جو ہے اس میں لیے جائیں گے اس میں جو ہے آپ کو پروپرلی جو ہے وہ ٹیچ کیا جائے گا بی ایڈ جو ہے اس کے ریکارڈڈ لیکچر ہر پیس سے پہلے اس کے ریکارڈڈ لیکچر جو ٹیسٹ میں شامل ہوں گے وہ بھی آپ کو دی جائیں گے سٹیڈی میٹیریل بھی اٹھکا تھینٹیenci سٹیڈی مٹیریل وہ بھی آپ کو دیا جائے گا ویڈیو بھی مٹیریل بھی سمیلرلی انگلیس کی ویڈیو بھی مٹیریل بھی اور سمیلرلی کے مسترین کے نوٹ اور کے مسترین کے وان پیجر نوٹس جو ہے وہ بھی آپ کو پروائیڈ کی جائیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کو فائدہ ہوگا فیفت آف نومبر سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو ہے سیچن کی فیس جو ہے وہ فائیو تھاؤزنڈ ہے آپ اس فی کو جو ہے وہ سب میٹ کریں اور آپ کو جو ہے گروپ کے اندرے ایڈ کر دیا جائے گا چلا نیکس کوچنگ گرف چلتے ہیں کوچن نمبر تھرٹی فائیو ون پینٹین فور آئین اندہ کاربن ایکسیبٹ ہائیوڈائزیشن سکچا لکھ لیتے ہیں کہ ون پینٹین فور آئین گا دیکھیں پینٹ بتا رہا ہے کہ پانچ کاربن ہیں تو سب سے مت hearing number one کہ اوپر فور کے اوپر جو wł lap a Someone تو یہاں پیک ب وہ ایلیڈ دیا ہاں پہ ہائیوڈوجن لگا دو یہاں پہ دو ہائیوڈے لگا دو یہاں پہ دو ہائیوڈہ لگا دو اور یہاں ہم پہ ہائیڈئیڈ ہیا کو آگا اس اچھا ہائیوڈائزیشن آپ نے نیکار نہیں ہے ہسٹ جو مہت بیسٹ گئی جو 굉장히 چینل کے اوپر اوپڈے بل ریزی سل بنو تا بشانندر ہے میں نے تاہیوڈ سر بتایا تھا ہو اے اس کاربن کی ھائی ویڈائزیشن آپ کے پاس ایس پی سی ہے اس کاربن کی ہائی ویڈائزیشن ایس پی ہے اور یہاں اس کو ایک لنک دے دوں گا اس لیکچر کا جس میں میں ہائی ویڈائزیشن میں کی ٹرک بتائی ہے اس کو آپ نہیں دیکھ لے ناااکڑ آپ کو سمجھ نہیں ہے تو یہاں پر نہیں دوں گا کیس میں جس کمپاؤنڈ سب ہائیوزیشن جوہے اس کے اندر انکلیود رائیڈ اپشن جوہ ہے آپ کے پاس دی جووے آپ کے پاس رائیڈ اپشن میں نے بتایا دی اس کے مد jagوہ تیک مدد سے آپ کسی بھی کمپاؤنڈ کی جو ہائیوزیشن ہے کسی بھی ایلیمنٹ کی جو ہائیوزیشن اپکلی ایزیلی فائند آٹ کرسکتے ہیں نیکس ایپورٹنٹ کوشن یہی Cole when be self ALL away Dios acord آپ نے سنفونیشن کرنی ہے میرا بچہ کسی بھی کمپاؤنڈ کی آپ ایزی لیک اپ کر سکتے ہیں جب اس کمپاؤنڈ کے اوپر جو ہے ایکٹیویٹنگ گروپ لگے ہوں گے یا مینز جب آپ کی بنزین جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہوگی بنزین جب آپ کی ایکٹیویٹڈ ہوگی تو سنفونیشن جو ہے نا دوڑ کے ہوتی ہے آپ کے پاس تو آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ کس کمپاؤنڈ کے اندر کس اوپشن کے اندر بنزین آپ کی ایکٹیویٹڈ ہے کلورو بنزین جو ہے میرا بچہ ہیلو جن جو ہیں وہ ڈی اکٹیویٹنگ گروپ ہوتے ہیں یہ تو ڈی اکٹیویٹنگ گروپ ہے ڈی اکٹیویٹنگ گروپ ہے لیکن سٹیل اور تو پیرا ڈاریکٹنگ ہے کیوں ہوتا ہے یہ ایک سپنیل کریکٹر بتا چکا ہوں ویڈیوز کے اندر لیکچرز کے اندر پی پی ایسی کے اندر کلورو بنزین جو ہے کلورو بنزین ڈی اکٹی ویٹنگ گروپ ہے یاد رکھیں انیسول جو ہے کس کو کہتے ہیں بچہ می hyö toksi bênzine کو strongly activating group है eniay to nitro bencin جو ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس deactivating group औрах और टू जो है оло टू जो है ये deactivating group धे ब tails جो है ये भी आपके पास ईकिए एक। सिम्पल बा fact ओनेजिन है तो आप देखने संपोने चेंट उस compound की जलनी होगी quickly होगी इस के ओपर क्या है strong activity group लगा वा तिस compound دتی کمپاؤنٹs جا ہے میرے پاس سلپوشیلٹ کو کرمو گا سلپوری کے ساتھ بھی جو لوگوں میں پرو آئیڈ کییں چینل کی اوپا آپ جا کننا پی پی ایس سی کے لیکچرز میں جو ہے وہ میں ریٹیل سے بتایا ہے آپ کس طرح کوئکلی جو ہے بتائیں گے کہ گروپ جو ہے یا ایکٹیویٹنگ ہے یا ڈی ایکٹیویٹنگ ہے کوئکلی جنگو تھاؤزنڈ آف گروپ ہوتے ہیں آپ ہر کمپاؤنڈز کو ہر گروپ کو یاد نہیں کر سکتے کہ یہ ایکٹیویٹنگ یا ڈی ایکٹیویٹنگ ہے تو چینل کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ آویلیبل ہوگی آپ نے جو ہے مزید وہاں سے جا کے اس کو کینسل کر لے رہے ہیں اچھا بھی جو ہوتا فالونگ اس نارڈا فیٹی ایسیڈ کون سائز میں سے جو ہے فیٹی ایسیڈ نہیں ہے تو میرا بچہ پالمیٹک ایسیڈ کا اوپشن دیا ہوا ہے سٹیرک ایسیڈ ایسیڈ اکٹانویک ایسیڈ فیٹی ایسیڈ جو ہے میرا بچہ فیٹی ایسیڈ جو ہے آپ کے پاس ایسیڈ فیٹی ایسیڈ نہیں ہے پالمیٹک ایسیڈ جو ہے یہ بھی آپ کے پاس فیٹی ایسیڈ ہے سٹیری کیسیڈ جو ہے یہ بھی آپ کے پاس فیٹی ایسیڈ ہے اور آپ کے پاس یہ جو اکتانوی کیسیڈ ہے یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے فیٹی ایسیڈ ہے فیٹی ایسیڈ جو ہے آپ کس کو بولتے ہیں مونو کاربوکسلی کیسیڈ کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں مونو کاربوکسلی کیسیڈ بلکہ یا لکھ لیں آپ جو ہے ورما بھول جائیں گے کہ لونگ چین مونو کاربوکسلی ایسیڈ لونگ چین مونو کاربوکسلک ایسیڈ ویڈ ایٹ لیسٹ سکس کاربن ان دیر ہائیڈرو کاربن چین پہلی چیز یہ مونو کاربوکسلک ایسیڈ ہوگا مونو کاربوکسلک ایسیڈ ہوگا ایک کاربوکسل گروپس کے اندر ہوگا اور اس کے سائیڈ چین کے اندر جو ہے کتنے کاربن کا ہونا ضروری ہے اٹلیس سکس کا ایسٹک ایسیڈ کے اندر تو جو ہے میرا بچہ دو ہی کاربن ہوتی ہیں تو یہ تو فیٹی ایسیڈ نہیں ہو سکتا نا اوکٹرنورک ایسیڈ کے اندر جو ہے مونو کاربوکسلک ایسیڈ ہے آٹھ کاربن اس کے اندر ہوتی ہیں تو یہ جو ہے فیٹی ایسیڈ ہے سٹیریک ایسڈ جو ہے میرا بچہ اس کے اندر کتنی کاربن ہوتی ہیں آپ کے پاس ایٹین کاربن ہوتی ہیں پالمیٹک ایسڈ جو ہے اس کے اندر کتنی کاربن ہوتی ہیں سکسٹین کاربن ہوتی ہیں ایک اور ایسڈ ہوتا ہے اولیک ایسڈ اس کے اندر بھی میرا بچہ کتنی کاربن ہوتی ہیں ایٹین کاربن ہوتی ہیں اور اولیک ایسڈ کے اندر جو ہے چاہ پالمیٹک ایسڈ اور سٹیریک ایسڈ یاد رکھنا ہے یہ آپ کے پاس سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں سیچوریٹڈ میں اس میں سارے سنگل بونڈ ہوتے ہیں سنگل بونڈ ہوتے ہیں اولی کیسٹڈ جو ہے آپ کے پاس یہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے انسیچوریٹڈ میں اس میں جو ہے ایک ڈبل بونڈ ہوتا ہے کون سی کاربن کے درمیان میں نائن اور ٹین کاربن کے درمیان میں جو ہے ایک کاربن کاربن ڈبل بونڈ جو ہے موجود ہوتا ہے یہاں پہ سارے سنگل بون ہوتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک ڈبل بون ہوتا ہے تو اولیک ایسڈ جو ہے وہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہے پارلمیٹی ایسڈ سٹیری ایسڈ آپ کے پاس کیا ہے سچوریٹڈ فیٹی ایسڈ سکچہ تو لکھ لیں گے نا آپ کیسے لکھیں پارلمیٹی ایسڈ کا مونو کاربوکس لیکی ایسڈ ہے تو یہاں پہ ایک کاربوکس لگائیں اور بچے بچے کیا کریں آپ پندرہ یہاں پہ کتنے کاربن ہیں ایک کاربن یہاں پہ آپ کیا کریں سی ایچ ٹو یہاں پہ فورٹین لگائیں فورٹین پلس ون فیفٹین اور یہاں پہ کیا کریں سی ایچ تری یہ کس کا سکچہہ ہے میرا بچہ پارلمیٹی ایسڈ سٹیری کی ایسڈ میں یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ سکسٹین کر دیں گے سٹیری کی ایسڈ کا آولیوی کی ایسڈ میں نائن اور ٹین کاربول کو پراومنڈیو inevitable لازمی لگا تھا چلو یہ اکثر آ جاتا ہے اولی کی ایسیڈ پالیمیٹی کی ایسیڈ سٹیری کی ایسیڈ اسی لیے جو ہے میں نے کوشش کی کہ جو میں جو ہے آپ کو ان چیزوں کو ادھری بتا دوں اور یہ مونو اچھا فیٹی ایسیڈ کیلئے کرنیشن لازمی یاد رکھنی ہے کیا کرنیشن بتائی تھی مونو کاربوکسلی کی ایسیڈ ہوگا جس کی چین کی اندر ایٹ لیسٹ سکس کاربن کا ہونا ضروری ہے چیلنجی نیکس پیشن کی طرف کیمیکل کمپوزیشن اف سینہ بار سینہ بار جو ہے کس کی اور ہے مرکری کی اور ہے فارمولا کیا ہوتا ہے سینہ بار کی کیمیکل کمپوزیشن ایچ جی ایس بی جو ہے وہ آپ کے پاس کریکٹ ہے آگے چلتے ایک اور ایمپورٹنٹ پیشن آگیا ہے کافی لوگوں نے اس کو غلط بھی کیا ہوگا دیکھتے ہیں اندر کمپلیکس یہ آپ کے پاس جو ایک کمپلیکس دکھایا گیا ہے کرومیم کا یہاں پہ جو ہے ایک لیگن لگایا ہو ہے یہ لیگن کون سا لیگنڈ ہے آپ کے پاس اگزا لیٹو کون مرک اور میرے بچہ آؤکزا لیٹو لیگنڈ ہے تو کورڈینیشن نمبر پہنچے گیا کرومیم کا کمپلیکس کے اندر کرومیم کا کورڈینیشن نمبر جو ہے وہ کیا ہے three ہے four myra بچہ bydo option جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس six ہے کیوں سکس ہے کیونکہ یہ جو لیگنڈ ہے آپ کے پاس یہ جو لیگنڈ ہے آپ کے پاس اوگزلیٹو میرا بچہ یہ کون سا لیگنڈ ہے آپ کے پاس یہ بائی ڈینڈیٹ لیگنڈ ہے بائی ڈینڈیٹ لیگنڈ ہے یہ سکچر ہوتا ہے اوگزلیٹو کا یہ کس کا سکچر ہوتا ہے میرا بچہ اوگزلیٹو کا اوگزلیٹو کا تو ایسے جو ہے آپ اس کا سکچر بنا لیں اوگزلیٹو کا سکچر تو تین اگر اوکزلیٹ جو ہے میں ڈراغ کروں تو تینوں کیا کریں گے اوکسیجن جو یہاں سے باؤنڈ کریں گے سی ملرلی تھرڈ والے میں کیا ہوگا سی ڈبل باؤنڈ او سی ڈبل باؤنڈ او یہاں پہ یہ اور یہاں پہ یہ او یہ یہاں اس کرومیوم کا ون ٹو تھری فور فائف سکس پورڈینیش نمبر کیا ہے میرا بچہ سکس ہے کیونکہ اوکزلیٹو جو ہے یہ بائی دینٹیٹ لیگنڈ ہے بائی دینٹیٹ لیگنڈ ہے یاد رکھنا ہے آپ نے چلو آپ غلطی نہیں کرنی اس میں پہلے لیگنڈ دیکھنا ہے کہ مونو دینٹیٹ ہے بائی دینٹیٹ ہے ٹرائی دینٹیٹ ہے کون سا ہے یہ بائی دینٹیٹ لیگنڈ ہے تو ڈبل کر دینا ہے آپ نے 3D 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 سریز سٹارٹ فرام وچ پریڈ او دا پریوڈک تیبل 3D سریز جو ہے کس پریڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹو سے تھری سے فور سے یا فائف سے تو میرا بچہ فورتھ پریڈ سے جو ہے 3D سریز سکینڈیم ٹائٹینیم مینیڈیم یہ والی جو سریز ہے جو زنگ تک جاتی ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے فورتھ پریڈ آف دے پریوڈک ٹیبل سے موسٹ رپیٹڈ پویشن ہے کافی دفعہ یہ پوچھا جا چکا ہے مختلف اگزیمز کے اندر نیکس آپ کے پاس گریٹ ویرائیٹی آف اورگینی کمپاؤنڈ is due to its property of کاربن کاربن جو ہے اورگینی کمپاؤنڈ کی بہت زیادہ ویرائیٹی پائی جاتی ہے کاربن کی خاص پروپرٹی کی وجہ سے وہ کیا ہے ٹیٹرا والنسی ہے ایکزیبٹ کیٹینیشن شو آئیسو میریزم کین فارم ملٹیپل بونڈ میرا بچہ جو مین پروپرٹی ہے کاربن کی وہ کیا ہے کیٹینیشن ہے کیٹینیشن کسے کہتے ہیں کہ کاربن کنیکٹ with کاربن to form long chain and ring کہ کاربن جو ہے کاربن کے ساتھ کنیکٹ کرتی جاتی ہے کنیکٹ کرتی جاتی ہے لونگ چین بناتی ہے اور رنگ بھی بنا سکتی ہے کاربن کاربن کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس پروپرٹی کو جو ہے کیا کہتے ہیں کیٹینیشن کے کاربن یاد رکھنا ہے کاربن سنگل بونڈ بھی کاربن کاربن سے سنگل بونڈ بھی بنا سکتی ہے ڈبل بونڈ بھی بنا سکتی ہے ٹریپل بونڈ بھی بنا سکتی ہے تو یہ ینیک بیہیویر جو ہے یہ صرف کاربن کو ہی حاصل ہے اس پروپرٹی کی وجہ سے دیرہ ویرائیٹی دیرہ ملینز آف اورگینی کمپاؤن exist in this universe تو کس پروپرٹی کی وجہ سے کیٹی نیشن کی وجہ سے right option جو ہے میرا بچہ وہ کیا ہوگا یہاں پہ پی ہوگا right option چلیں next hydrocarbon which burn with smoky flame آرکار ایسے hydrocarbon جو جلتے ہیں smoky flame کے ساتھ دھواں بہت زیادہ آتا ہے سوٹی flame کے ساتھ aliphatic ہوتے ہیں alicyclic ہوتے ہیں aromatic ہوتے ہیں early hide ہوتے ہیں تو میرا بچہ aromatic hydrocarbon ہوتے ہیں کیوں میں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو percentage of carbon ہوتی ہے میرا بچہ وہ زیادہ ہوتی ہے c6 h6 percentage of hydrogen اس میں زیادہ ہے کس کے مقابلے میں as compared to alkene alkane کی example alkane سے بہت زیادہ ہے اس میں alkane میں کتنی ہوتی ہے c4 c6 اگر سے hexane کی میں بات کروں h14 تو یہاں پہ دیکھو carbon hydrogen کی جو ratio ہے آپ کے پاس کیا ہے کم ہے carbon کی کم ہے hydrogen بہت زیادہ ہو گیا تو یہاں پہ carbon hydrogen ایک جیسے ratio ہے تو یہ جب بھی آپ کسی aromatic compound کو benzine کو tolvine کو phenol کو compound کو جب بھی آپ جڑاتے ہیں تو یہ سوٹی flame کے ساتھ جلتے ہیں تو یاد رکھنا ہے aromatic compound ہمیشہ سوٹی flame کے ساتھ جلتے ہیں جس میں benzine ring ہوتے ہیں وہ compound aromatic ہوتے ہیں function number 43 a double bond consist of ایک double bond ہے carbon carbon let's expose double bond ہے double bond میں کیا ہوتے ہیں میرا بچہ ایک bond ہوتے ہیں آپ کے پاس sigma یہ bond جو ہے آپ کے پاس sigma ہے sigma کیسے بنتے ہیں linear overlapping سے دوسرا bond ہمیشہ ہمیشہ پائی ہوگا دوسرا بھی پائی ہوگا تیسرا بھی پائی ہوگا پہلا bond ہمیشہ sigma ہوتا ہے باگے جتنے بھی bond ہوتے ہیں وہ پائی ہوتے ہیں تو double bond کیسے بنتے ہیں parallel overlapping سے double bond consist of one sigma one pi right option جو ہے وہ سی ہے یہ تو حلوہ تھا آپ کے پاس اچھا last time پی پی ایسٹی میں ایک question آیا مجھے یاد آگیا پی پی ایسٹی کا carbon carbon triple bond کی اندر جو ہے کتنے sigma کتنے پائی ہوتے ہیں میرا بچہ پہلا bond sigma یہ بھی پائی اور یہ بھی پائی تو الکائن کی اندر الکائن کی اندر carbon carbon اگر یہ دیکھیں آپ carbon carbon triple bond کی درمیان میں ایک sigma ہے اور دو پائی ہیں تو ایسے questions جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں بڑھے easy اس میں جو ہے آپ نے mistake بالکل نہیں کر لی only sigma bond are presented کس compound کے اندر صرف وہ صرف sigma bond ہے پروپین کی اگر بات کریں پروپین کی اگر بات کریں CH2 double bond CH CH3 یہ پروپین کا سکچر ہے اس کے اندر تو میرا بچہ یہ sigma بھی ہے اور یہ bond کیا ہے پائی بھی ہے اس نے کہا صرف صرف sigma ہونے چاہیے بیوٹنل ڈی آئیڈ ہے چار carbon ہے one two three four structure پورا لکھیں بیوٹنل کا CH2 CH2 یہاں پہ دیکھیں ایک sigma ہے اور ایک کیا ہے آپ کے پاس ہے یہ sigma ہے تو یہ کیا ہے آپ کے پاس پائی ہے بیوٹنویک ایسڈ چار کاربن بہتا کارباکس لیکی ایسڈ یہاں پہ اگر میں اوج لگا دوں تو یہ کیا بن جائے گا بیوٹنویک ایسڈ یہاں پہ بھی جو ہے پائی بون آپ کے پاس موجود ہے ایتھاکسی ایتھین ایتھاکسی ایتھاکسی کا structure کیسے لکھیں گے ایتھاکسی او سی ایچ ٹو سی ایچ تھری یہ compound کیا ہو گیا ایتھاکسی ایتھاکسی کے آگے ایتھین لگا دیں سی ایچ ٹو سی ایچ تھری یہ ایتھین آگیا آپ پاس بلکہ آپ ایسے کریں آپ confuse ہوگے ایتھاکسی ایتھین کا structure کیسے لکھیں ایتھاکسی کا structure لکھ لیں CH2 CH3 CH2 یہ ایتھاکسی آگیا آگے ایتھین را کرنی ہے تو ایتھین اس کے ساتھ جوڑ دے CH2 CH3 یہ ایتھاکسی ہے یہ ایتھین اس میں دیکھیں سارے بونڈ سگما ہیں کوئی بھی ڈبل بونڈ نہیں ہے اس میں تو یہ جو اپشن ہے آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے بولا سا ٹیکنیکل قوشنز آئے ہوئے پیپر کے اندر پریشان نہیں ہونا محنت جاری رکھنی ہے سیکھنے جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں پہلا اورگینی کمپاؤنڈ میرا بچہ کس نے بنایا تھا بولر نے بنایا تھا کیسے بنایا تھا امونیم سائنیٹ کو ہیٹ کیا تھا امونیم سائنیٹ کو ہیٹ کر گیا اس نے ایک کمپاؤنڈ بنایا تھا جو کہ اورگینک تھا اس کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں یوریا اور اس کا فارمولہ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس فرس اورگینی کمپاؤنڈ جو سنتیسائز کیا بولر نے وہ کون سا تھا یوریا تھا یاد رکھ لیں دو اور تین ایم سیگوز میں نے بتا دی ہیں آپ کو ساتھ ساتھ کروڈ آئل is a blackish colored liquid produced after the decay of organic matter present between کون سے روک میں present ہوتا ہے کروڈ آئل igneous rock, sedimentary rock, mountains یاد سائیکل تو میرا بچہ sedimentary rocks کے درمیان میں جو ہے کروڈ آئل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے آپ کے پاس تو رائد option جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا بھی ہوگا which of the following ہے strongest intermolecular forces of attraction کس molecule کے اندر جو ہے strongest forces of attraction جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گی hydrogen chlorine iodine یا methane تو میرا بچہ رائد option جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے iodine کیوں iodine کے اندر جو ہے forces of attraction جو ہے maximum ہوتی ہیں دو چیزیں ایک تو اس کا size جو ہے وہ سب سے maximum ہے size اس کا سب سے زیادہ ہے second جو ہے یہ most polarizable halogen atom ہے most polarizable most polarizable ہے halogen atom ہے polarizability جو ہے اس کی سب سے زیادہ ہے اس کا size بھی زیادہ ہے کون سے forces of attraction اس کے درمیان میں ہوتی ہیں میرا بچہ دو strong forces of attraction ہوتی ہیں اس میں london dispersion forces بھی ہوتی ہیں london dispersion forces بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر ویک ڈائیپول ڈائیپول forces of attraction بھی موجود ہوتی ہیں iodine کی اندر لیکن dominant جو ہے وہ london dispersion forces of attraction جو ہے اس کے ہی ہے چلے next quickly جو ہے which solids are called true solids کم solids کو جو ہے true solids کہا جاتا ہے metallic solid کو amorphous کو crystalline کو یا virtuous کو تو میرا بچہ right option جو ہے crystalline solids کو جو ہے وہ true solid کہا جاتا ہے کیونکہ اندر جو ہے proper arrangement جو ہے وہ ہوتی ہے ایٹمز کی ایک خاص arrangement جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے second law of thermodynamics second law of thermodynamics جو ہے وہ کیا کہتا ہے یہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو آنسا ٹھیک ہو جائے گا second law of thermodynamics آپ کو بتاتا ہے کہ entropy of the universe is always increasing کہ جو entropy یونیورس کی وہ کیا ہو رہی ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے ڈی بائی ڈی انٹروپی کسے کہتے ہیں degree of disorderness کو degree of randomness کو کسی بھی system کے اندر degree of disorderness ہے degree of randomness ہے اس کو entropy بولتے ہیں تو second law of thermodynamics ڈیل کرتا ہے energy کے ساتھ نہیں state function کے ساتھ kelvin کے ساتھ نہیں entropy کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے right option جو ہے میرے بچہ وہ کیا ہوگا وہ بھی ہوگا بھولنا نہیں ہے test کے اندر جو ہے ہم نے first law of thermodynamics کو بھی study کیا second کو بھی third کو بھی سارے last جو ہے وہ ہم نے study کیا تو بھولنا نہیں ہے quiz جو ہے وہ موجود ہوگا chemical thermodynamics کے حوالے سے اسی channel کے اوپر آپ وہاں پہ visit کرنا آپ کو سارے چیزیں مل جائیں گی the reaction of benzene with propyl chloride in the presence of levis acid یہ benzene ہے میرے بچہ benzene کا reaction کراؤ propyl chloride کے ساتھ یہ propyl chloride ہے آپ کے پاس اس کے موجودگی میں reaction کرانا levis acid ALCL3 کی موجودگی میں کیا product بنے گا major product میرے بچہ جو بنے گا آپ کے پاس وہ کیا بنے گا وہ isopropyl benzene isopropyl benzene بنے گا جس کو commonly جو ہے کیا بولتے ہیں کیوں مین بولتے ہیں isopropyl benzene یہ آپ کے پاس کیا بنے گا major product ہوگا آپ کے پاس isopropyl benzene آپ نے propyl benzene لگایا ہوگا وہ غلط ہے کیوں غلط ہے mechanism جب آپ فالو کرتے ہیں chlorine یہاں سے نکلتا ہے آپ کے پاس کیا بنتا ہے آپ کے پاس کون سا کاربو کٹائن بنتا ہے میرا بچہ primary کاربو کٹائن بنتا ہے primary کاربو کٹائن less stable ہے less stable ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ hydrogen جو ہے اگر یہاں سے میں یہاں پہ shift کر دوں اس کو بولتے ہیں one two hydride shift one two hydride shift کے نتیجے میں یہ جو کاربو کٹائن بنے گا میرے بچہ یہ secondary کاربو کٹائن ہے یہ زیادہ stable ہے benzene اس کے اوپر اٹیک کرے گا اور آپ کے پاس یہ والا compound جو ہے یہ بنیں گا جس کو isopropyl benzene یا cumin بولتے ہیں تو یہاں پہ right option جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے b جو ہے آپ کے پاس right option major product آپ کے پاس یہ بنیں گا یاد رکھنا ہے n-propyl benzene وہ minor product ہوگا major یہ ہوگا کیونکہ rearrangement ہو جائے گی یہ primary کاربو کٹائن ہے یہ less stable کاربو کٹائن ہے ہم نے detail سے جو ہے ایسے questions کو جو ہے وہ discuss کیا تھا aromatic compound کے کوئی اس کے اندر بلکہ substitution کے کوئی اس کے اندر catalyst کیا کر سکتا ہے can speed up forward and backward reaction at the same degree بلکل ٹھیک ہے lower energy of activation بلکل ٹھیک ہے effect temperature نہیں temperature کے اوپر کوئی بھی effect نہیں کر سکتا بوت a and b جو ہے یہ ٹھیک ہے آپ کے پاس catalyst جو ہے وہ کیا کرتا ہے اگر یہ آپ کے پاس reactant ہے یہ آپ کے پاس product ہے یہ پروڈیکٹ ہے یہ آپ کے پاس reactant ہے اس barrier کو میرا بچہ کہتے ہیں activation energy catalyst کیا کرتا ہے اس barrier کو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے اس energy barrier کو اس activation energy کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے پھر reaction جو ہے speed apply جلدی سے ہو جاتا ہے آپ کے پاس means forward backward reaction کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے تو catalyst جو ہے دونوں کام کرتا ہے energy of activation کو بھی کام کر دیتا ہے forward backward reaction کو بھی جو ہے at the same degree increase کر دیتا ہے. Next ہے آپ کے پاس the rate constant for the forward reaction is sixteen and the backward reaction is four. What is the value of equilibrium constant? دیکھو case ہی جو ہے وہ ایک میں ہوتا ہے rate constant for forward reaction divided by rate constant for reverse reaction. So forward reaction کی values نے دکھائی ہوئی ہے وہ sixteen reverse کی بتائی ہوئی ہے backward کی بتائی ہوئی ہے وہ چار ہے. چار سو لگ چار سے ڈیوائیڈ کرو تو چار آپ کے پاس answer آئے گا. Right option جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ہے. تھوڑا سا دماغ لگانا ہے آپ دماغ تھوڑا سا خرچ کرو گے. ایسے سوال آپ کے پاس ہوتے جائیں گے. بھاگ بھاگے ہوتے جائیں گے. Next question ہے جو کے last question ہے chemistry کے 50 MCQs میں نے بتایا تھا کہ 50 MCQs جو ہیں وہ آپ کے شامل ہوں گے. اس ٹیسٹ کے اندر یہ final quiz ہوگا آپ کا. تو SN1 reaction work best for which alkyl halide. کہ SN1 reaction جو ہے کس alkyl halide کے لیے جو ہے best ہوتا ہے primary کے لیے secondary کے لیے یا tertiary کے لیے تو میرا بچہ ride option جو ہے وہ کیا ہے SN1 reaction best کام کرتا ہے tertiary alkyl halide کے لیے. وجہ کیونکہ tertiary alkyl halide کے case میں first step کے اندر اگر SN1 reaction آپ کو یاد ہو. SN1 reaction اگر آپ کو یاد ہو. یہ آپ کے پاس tertiary alkyl halide ہے. first step کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا leaving group جو ہے وہ leave کر جاتا ہے. آپ کا leaving group جو ہے وہ leave کر جاتا ہے اور آپ کے پاس کس چیز کی formation ہوتی ہے آپ کے پاس کاربوکٹائن. کون سا کاربوکٹائن بن رہا ہے یہ tertiary کاربوکٹائن بن رہا ہے اور tertiary کاربوکٹائن زیادہ stable as compared to primary as compared to secondary کے. اسی لیے جو ہے SN1 اور second step میں کیا ہوتا ہے نیوکلیو فائل آکے جو ہے وہ approach کرتا ہے اور آپ کے پاس 50% inversion 50% retention of configuration ہوتی ہے. ایسا reaction جو ہے وہ single step ہے. one بتا رہا ہے کہ single step ہے کیونکہ reaction جو ہے alkyl halide کے اوپر depend کرتا ہے اس نیوکلیو فائل کے اوپر اس نیوکلیو فائل کی nature کے اوپر depend نہیں کرتا. کافی سارے چیز نہیں اس کے اندر پہنچی جا سکتے ہیں آپ سے لیکن جو میجر چیز ہیں جہاں پہ پہنچی گئی nature of alkyl halide تو SN1 کی اندر جو ہے ترشری الkyl halide بہترین کام کرتا ہے کیونکہ stable car woke time دیتا ہے اور SN2 کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے وہ best کام کرتا ہے جب آپ primary alkyl halide لیں. تو discussion جو ہے وہ end ہوئی chemistry کی امید کرتا ہوں کہ discussion جو ہے وہ آپ کو fruitful لگی ہوگی کچھ فائدہ دیا ہوگا اس discussion نے جو ہے تو ہماری جو ہیں اس channel کی جو دعائیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک جو ہے آپ کو آپ کے تمام ارادوں میں جو ہے جو نیک ارادیں ان میں جو ہے آپ کو کامیاب کرے آپ کو صرف رو کرے اور ہمیں جو ہے اچھے اور نیک راستے پہ جو ہے وہ چلائے اپنے دعاوں میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا اللہ حافظ